ہمارے کہانی اور قصوں میں ون مونیو یا شن مونیو اس کا بھی ذکر ملتا ہے ہر ایک کلچر میں ایسا ہی ملا جولا ایک کریچر دیکھنے کو ملتا ہے کشمیر میں اس کی ڈیلز یہ ہے کہ یہ گوریلا جیسا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں اگر انسان اس کو مل جائے تو یہ انسان کو مارتا ہے یہ عام طور جنگلوں میں رہتا ہے اور براباری میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے انٹرنیٹ پہ اس کی ویڈیوز اور ایمیجز بہت سے پڑے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ اس کے متعلق ییٹی لکھ دیجئے یا بیگ فوٹ لکھ دیجئے تو آپ کو بہت سے ویڈیوز اور پکچرز ملیں گے لیکن اس میں حقیقت دورنا ناممکن ہے نائنٹین فیپٹی ون میں ایرک سیپٹن اور ڈاکٹر مائیکل وارڈ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ مونڈ ایوریسٹ پہ جاتے ہیں ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آلٹرنیٹیو روٹس جو ایوریسٹ تک جاتے ہیں ان کو دریافت کریں یہ ٹیم ایک جگہ پہنچی جہاں پہ انہوں نے انسان کے پاؤں کا نشان دے کریں لیکن جو ہی اس کے قریب پہ تو پتا چلا یہ تو انسان کے پاؤں کا نشان نہیں ہے اس نے اس کی پکچر اٹھائی اور سامنے آئیس پکر رکھا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئیس پکر جو ہے اس کی لینگت بہت بڑی ہوتی ہے وہ اتنا ہی بڑا یہ پاؤں کا نشان ہے جو ہی یہ پکچر دنیا کے سامنے آئی تو دنیا میں شور رکھنے لگا اس کو ڈونے کے لئے یورپ سے امریکہ سے ایکسپیکٹیشنس ہونے لگے لیکن بہت ریسرس کے باوجود بھی یہ نہیں ملا ریسیٹلی اور ایک نوزائی اپریل نائن دودھ آزار نائنٹین انہیں آرمی کے ایک میجر میجر سشانت نے ایک پکچر دنیا کے سامنے رکھ دی تو یہ ٹی کے متعلق بہت سی کہانیاں ہیں اس کی کہانیاں اس کی تیلزاب کے دنیا کے ہر کونے میں سننے کو ملیں گے سیبیریہ ہو نورت امریکہ ہو اسکرپشن آپ کو ملیں گے نام کچھ اور ہوں گے لیکن انٹیٹی لیکن کریچر ایک ہی ہے اس کے حقیقت کے متعلق ہم کچھ کلیم نہیں کر سکتے یہ ہم ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو تھی ایمان مہنیو پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے پیج کو لائک کیجئے اپنے سٹوری بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ